نمشکار آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اس سمیں جیلا یمنا نگر کے مورچری ہاؤس میں دیر رات ایک جو ہے ایک گھٹنا جو سامنے آتی ہے جس میں ایک راحل نامک بیکتی کا جو فرق پور کے نانک پورا کا رہنے والا تھا اس کی جو ہے رام لیلا کے اندر جو ہے اس کا مڈر کر دیا جاتا ہے چاکوں سے گود کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرانی رنجش کے چلتے راحل دیر رات جو ہے رام لیلا میں پہنچتا ہے اور پرانی رنجش کے کرتے کچھ یوگ جو آتے ہیں اور اس کی چاکوں سے اس کی گود کر جو ہے ہتیا کر دیتے ہیں فلال سامنے تصویریں دیکھ سکتے ہیں مورچری ہاؤس کا یہ معاملہ ہے آس پاس کے پریجن گھر کے ماں باپ اور سامنے مورچری ہاؤس میں یہاں پر پہنچے ہیں فلال پولیس اندر ہے لگاتار جو اب یہاں پر جو ہے پوش مارٹم کی جو پکریہ کی جاری ہے دیر رات جو یہ حادثہ جو یہ پوری جو گھٹنا ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پرشاسن پر سوال یا نشان کھڑے ہو ج جاتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ رام دیر رات راملیلا میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے دیر رات کس طریقے سے دس ساڑھے دس بجے کے قریب جو ہے راہل کی جو ہے چاکوں سے گود کر ہتیا کر دی جاتی ہے فلال سامنے تصویریں دیکھ سکتے ہیں اندر جو پوش مارٹم کی جو ہے پکریہ یہاں پر چل رہی ہے فلال ایک بار ان کے ماں باپ سے باتچیت کرنے کا پریاز ضرور کریں گے کیا کچھ انہیں پوری جانکاری ملی تھی اور پولیس سے بھی اس چ چاکوں میں جو ہے راملیلایں چل رہی ہیں وہاں پر سرکشہ کو لے کر کہیں نہ کہیں کڑا سوال ضرور بنتا ہے کہ کوئی سرکشہ اگر وہاں پر ہوتی پولیس وہاں پر تینات ہوتی تو یہ حادثہ کہیں نہ کہیں ہونے سے بچ جاتا ہے لائیو تصمیریں آپ دیکھ رہے ہیں مورچری ہاؤسے جہاں پر راہل کا شو ہے اندر اور پوش مارٹم یہاں پر کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی دردنا گھٹنا چاکوں سے گود کر پرانی رنجش کے چلتے چاکوں سے گود کر ر راہل کی جو ہے ہتیا کر دی جاتی ہے ایک بار ماں باپ سے اور پریجنوں سے بات چیت کرنے کا پریاز ضرور کریں گے کیا کچھ کہتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر ماں باپ کیسے ان کو یہ پوری جانکاری پتہ لگی تھی کہ راہل کے ساتھ جو ہے یہ گھٹنا ہو گئی تو راہل کے فادر ہمارے بیچ میں ان سے ایک بار بات چیت کر لیتے ہیں کیا پورا آپ کا بیٹا تھا راہل کیا کچھ پوری بات چیت ہوئی تھی رات کو میرے سے اسے رات مولا کا آتھ نہیں ہوئی میرے سے اسے میرے مورننگ ٹائم پہ ہوئی تھی اس کی جی میں جب کام پہ جلا گیا تھا جاتے وقت رات کیا سوچنا ملتی آپ کو کیسے پتہ لگا کی بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوئی میرے کو راست میری مدر آئے میرے بتیجے کے پاس خون آیا وہاں سے بھاہی کے پاس بھی اور ایسا سے بات ہوگی ہے ممی میری بھی کیا پتہ لگا کیا کیا تھا راہل کے ساتھ راہل کو کسی نے لڑائی میں شورا شورا مار دیا اس کے وہاں پڑا ہوسپیٹر لے جا رہے ہیں تو ممی آئی میری رودی ہوئی تو انہوں نے پوچھا تو یہیں پہ گیا نہیں میں کہا میرے کو تو معلوم ہی نہیں ہے سوا گیارہ بجے پھر ادھر سے نکلا جب وہاں پہنچا وہاں کچھ بھی نہیں تھا میرا چھوٹا لڑکا اور یہ میرا بتیجہ وہ اس کو اٹھا کے ادھر لے آئے تھے جب یہاں پر راہل کو لے کر آئے تو ڈاکٹر نے کیا بتایا تو کون کون وہاں پر لینے کون گیا کن لڑکو دوارا یہ جو پوری جو ہتیا کی ساجش کو جو انجام دیا گیا کون لوگ وہ جی وہیں کو وہ ہی جانتے ہیں جی میں تو یہ انسپاسی کو جانتا ہوں ایک کو لڑکوں کو جی ایک بار اور بات کر لیتے ہیں نام ایک بار جان لیتے آپ کا نام نیرے جی میرے نام تو آپ کے کن لوگوں نے ہتیا کریے رہے ہیں یہ جی رام نگر کے باسی ہیں انسپاسی امر باسی چیدن باسی اور ہنیوال مکی اور شبو مہاکال سندو سردار ابھیشیک للا ارمان اور انیہ میں کئی لڑکے ہو رہا تو کیا کہنا چاہیں گے کس کس رنجش کے چلتے اس کے ساتھ یہ پورا جو تو وہ بچارہ اس کے تو کوئی ہاتھ نہیں تھا بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا تو بچارہ چلا گیا چھوٹے ہی تھا چلا گیا تو انہوں نے اکیلا دیکھ کے اس کو مارا دو تی دن پہلے رام لیلا میں ان کی بحث ہوئی ہے اپس میں وہ لڑکا جیسے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایسی وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ڈیڑ میں تو جی دن یہ پلان بنا کے آئے جب مڑ رو ہے کل رات کو تو انہوں نے ساتھ ساتھ بھائی بھی ساتھ دیکھتا تھا وہ بات کرنے کے لیے سائیڑ میں جا رہے ہیں تو چھوٹا بھائی رام لیلا دیکھتا رہا اور وہ سائیڑ میں لے گئے وہ کون نے میں وہاں جا کے اس کے انہوں نے پٹائی گری اور وہاں پر اس کے انہوں نے چکو مارا جب انہیں چھوٹے بھائے نے سورس راببہ سنا یہ بھاگ کے ادھر گئے تب تک وہ لڑکے ماں سے بھاگ چکے تھے انہیں دیکھ دو کہ انہیں چوچڑا کھا ہے کہ انہیں کہیں یہ لگتا ہے آپ کو یہ رام لیلا کے اندر کئی پورا معاملہ ہے رام لیلا ریلوے گراؤنڈ کے اندر ایک ایریا پڑتا ہے سیمنٹیڈ ایریا ہے گراؤنڈ کا پکا ایریا ہے وہاں پر وہ اپنا ٹینٹ لگا ہوا ہے پردے تھے تو وہ پارٹیسن سے اس سیڈ لے گئے پردے میں مطلب کیونکہ وہ مڈر کرنے کے ایڈادے سے آئے تھے تو اسے سیڈ میں لے گئے اگر پبلک کے بیچ میں کرتے تو میبھی سیڈ کوئی بیچ میں پڑ جاتا اور انہیں بچا رہتا تو وہ اکیلے میں لے گئے لڑکے کو وہاں انہوں نے اس کا مڈر کر رہا چھوٹا بھائی جب تک اس کے پاس پہنچا تب تک انہوں نے چکو مار دیا تھا وہ اس کو گودھ میں لے کر وہاں سے نکلا ہے سننے میں آیا جو چھوٹے بھائی کے بیان ہے کہ ڈائل 112 بھی کھڑی تھی وہاں پر انہوں نے اس سے بھی ریکویسٹ کری کہ بھی میرے بھائی کے چوٹ لگ رہی ہے اس کا بلڈ پورا لو سور تھا پورا چل رہا تھا خون پولیس والوں نے وہ دیکھ کے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کری اور وہ لڑکا اپنے آپ ہی اس کو ایک لڑکے کو اور بلا گئے موٹسیگل میں بٹھا کے لے کے گئے ہیں جب تک وہ رمیز ڈاکٹر پڑتا ہے ہمارے وشنگر میں ہی وہاں پر لے کے گئے ہیں تب تک اس کی دیتھ ہو چکی تھی ڈاکٹر نے کلیر کر دیا تو فیلال کچھ یوک جو ہے ایک آنت میں لے کر جاتے ہیں راہل کو ایک آنت میں لے کر جاتے ہیں تھپڑ مکے مارتے ہیں اور اس کے بعد تیز دھار ہتھیار جو بتا رہے ہیں چاکو سے جو ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد نزدیکی ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے وہیں پر ہی اس راہل کو مریت گھوچت کر دیا جاتا ہے کیا ابھی تک کوئی گرفتاری ہو پانچھے لڑکے پانچھے لڑکے پکڑے گئے ہیں اس میں سے مہاکالا مکھے اروپی پکڑے گئے ہیں جو ابھی میں نے ہے جی اس میں تین چار ابھی بچ رہے ہیں جنگی چار پانچ لڑکے ہیں جو ابھی گرفتار نہیں ہے اسے جلدی جلدی پکڑ دیں گی پولیس نے آشواسن دیا آپ کو آنجی آنجی بکی کام تو ٹھیک کر رہے ہیں پورا پرشاشن تھا پورا ساتھ دیا انہوں نے وہ کہہ رہے ہم تمہارے ساتھ ہیں راتی وہ چار بچ تک ہمارے پاس ساڑھے تین بچ تک ہی رہے انہوں نے پورا آشواسن دیا ہمیں بھی تمہارے سے ناانساف بھی نہیں ہوگی تمہارے کو پورا پورا انساف ملے گا تو فیلال یہ راہل کے پیتا تھے کچھ پریجن تھے کچھ آس پاس کے لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے راہل کی بے بہرہمی سے ایک کانت میں لے کر جائے جاتا ہے رام لیلا کے پردے کے سائیڈ میں کانت میں لے کر جائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بہرہمی سے مار پیٹ کی جاتی ہے اور چاکو سے گود کر اس کی جو ہے ہتیا کر دی جاتی ہے جب تک ڈاکٹروں تک لے کر جائے جاتے ہیں اس کو مریت گوشت کر دیا جاتا ہے فیلال دیکھ سکتے ہیں تصویریں پریوار یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور پانچ سے چھے یوبک بتایا گیا پریوار کی طرف سے کیوں نے گرفتار کر لیا دکھائی دے گی ایک بار باتچیت کر لیتے ہیں فرق پورا سیچوں سے کیونکہ یہ جو گھٹنا تھی یہ گھٹنا فرق یہ جو گھٹنا ہے ریلوے کے ریلوے جو گراؤنڈ ہے وہاں پر رام لیلا چل رہی تھی وہاں کا یہ پورا حادثہ بتایا رہا پولیس سے ایک بار باتچیت کرنے کا پریاس کرتے ہیں یہ فرق پور کے کچھ بچے راک کو رام لیلا دسار گراؤنڈ ریلوے کلونی میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انکہ آپس میں لڑائی چھڑڑا ہوا اور لڑائی چھڑڑے کے دورا ایک دوسرے بچے نے اس کو چاکھو سے ادبار کیا اس کو پر جس کا رنجیس کی ڈیتھو نہیں ہے پڑ کچھ پتا چل پائے کہ کون لوگ تھے کیا رنجیس کیا دے انکہ کارکانی ٹائن سے آپس میں پچوں کا لڑائی چھڑا چھڑا تھا پس میں لڑکوں کے کچھ بات کو لے کے اور دوسری رنجیس کی چلتے اس کو چاکھو سے اچھکی پڑوار کیا جنہوں نے ہملا کیا مہم کان کے رانے والے ہیں کتنے لوگ وہ بھی فرق پور کے ہی رانے والے ہیں اور لگوں دس بارہ لوگوں کا نام انہوں نے بتلایا جس میں سے کچھ ہمیں رام لب کر دیا ہیں اور پرچہ در ہو گیا اور کار ہوئی وہاں بتا رہے کہ 112 نمبر گاڑی تھی کچھ مدد مانگی تھی وہاں نہیں ملی 112 گاڑی تھی وہاں پر موجود تھی لیکن وہاں دوسری رڈائی چھڑا ہی میں گئی ہوئی تھی چیز کارک میں تقریب سے ہر پر نہیں روٹتا ہے تو مہم کیا کوئی راہل کا ان سے پہلے بھی کوئی جھڑا تھا یا کوئی رنجیس تھی یا پرانی زنجیشو کوئی اب تک جو بات ساپ نے آئی وہ یہی بات سامنے کہ ایک ڈے مہین کے پہلے ان کیا پسلی رڈائی چھڑا ہوا تھا اور کہ چار دن پہلے ان کیا پسلی کوئی رڈائی چھڑا تھا کہ میں راہل کیا کام کیا کرتے ہیں راہل میں زوری کرتا ہے ہمار کچھنے مادم اس کی انیس بار ہمار کچھنے مادم اس کی